محمد صلی اللہ علیہ وسلم بربر قوم کے قبیلہ جزولہ کی شاخ سہلالہ سے تعلق رکھتے تھے کچھ عرصہ وطن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد فاس چلے گئے اور مدرسط السفارین میں داخل ہو گئے جہاں ان کا رہائشی حجرہ آج بھی محفوظ ہے یکتہ زمانہ شیخ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ امغار الصغیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دست اقدس پر بیعت ہوئے اور چودہ سال تک خلوت یعنی تنہائی اختیار کر کے عبادت و ریاضت میں مصروف رہے مقام آصفی میں خلق خدا کی رہنمائی اور مریدین کی تربیت کا کام شروع کیا بے شمار لوگوں نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ پر توبہ کی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا چرچہ دور دراز تک پہنچا حیرت انگیز خوارق اور بڑی بڑی کرامات ظاہر ہوئیں مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے تجاوز کر گئی دعوت دین اور رشد و ہدایت کے لیے اپنے خلافہ کو مختلف شہروں میں بھیجتے تھے جو اپنے مریدین اور معتقدین کے ہمراہ جگہ جگہ تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اللہ عزوجلہ کی عبادت و اطاعت اور ذکر الہی کی دعوت دیتے سولہ ربیع الاول آٹھ سو ستر سنہجری کو آفرغال میں زہر کے اثر سے صبحوں کی پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں یا دوسری رکعت کے پہلے سجدے میں قطب زمانہ صاحب دلائل الخیرات حضرت علامہ ابو عبداللہ سید محمد بن سلیمان جزولی صحلالی مالکی حسنی علیہ رحمت اللہ الغنی کا وصال ہوا ابو عبداللہ سید محمد بن سلیمان جزولی صحلالی مالکی حسنی علیہ رحمت اللہ الغنی کے مزار اقدس پر عظیم حیبت و جلالت پائی جاتی ہے لوگ بڑی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں اور دلائل الخیرات پڑھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بکثرت درود و سلام پیش کرنے کی بارکت سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر انور سے کستوری کی خوشبو آتی ہے